ہلو نمستے رام رام جی کیسے ہیں آپ سب ہی آشا کرتے ہیں کہ آپ سبھی بھی ٹھیک ہوگے اور پلے چنگے ہوگے اور اس کڑاکے کی تھنڈ سے بچ رہے ہوگے کیونکہ آل فلال تھنڈ اتنی زیادہ ہوگی ہے کہ دس دن تا ایسے ہوگے دوپ کو دیکھے ہوئے سوریہ دیو تا نے بلکل بھی درشن نہیں دیئے ہیں تو اس تھنڈ سے اپنے بچوں کو اور اپنے فیملی میمبرز کو سبھی کو بچا کے رکھنا اور خود بھی بچے رہے نا اور یہ دیکھئے جی ویڈیو یہ کئی دن پہ لے کی ہے پر ٹھنڈ کی وجہ سے میں ویڈیو ایڈٹ نہیں کر پا رہی ہوں کیونکہ بچے بھی ابھی گھر پہ ہی ہیں آرم کی سکول کی چھٹیوں رکھی ہیں تو یہ سبھے کے ٹائم کی کلپ ہے تو چائے ناستہ میں نے ممی کو کرا دیا ہے دوائی بھی دے دی ہیں اور کئی دن ہوگے تھے ممی نے کنگی نہیں کی تھی کیونکہ تبیت خراب ہونے کی وجہ سے سیڈیول بلکل بگڑا ہوا ہے تو میں ایک بار کنگی کر کے چھوٹی بنا دوں ممی کی پھر اتنے زیادہ نہیں اُلجیں گے بال ویدانسی کیا ہے یہ پوٹی کر نہیں ہے نا پوٹی کر رکھی ہے مو دکھائیے مو دکھا اوپر کر اس نے رات کے ساڑے نو بجے کی کلپ ہے یہ کام ابھی تک میرا ختم بھی نہیں ہوا تھا اور یہ دیکھئے جی یہ پچھلے سال کی کلپ ہے یعنی کی یہ تیس دیسمبر کی کلپ ہے سوبے کے ٹائم کی سات بجگے ہیں بھی میں اور آرہو کے پاپا دونوں گھٹے ہی نکلے ہیں گھر سے کیونکہ مجھے جانا ہے آج پانیپت اپنے کولیج میں رولنبر لینے کے لیے جانا ہے دو تاریخ کا میرا اگزام ہے تو اسی کے لیے جا رہی ہوں میں اور آرہو کے پاپا جا رہے ہیں آفیس تو ساتھ میں ہی نکلے ہوں موسم دیکھو کیسا ہو رکھا ہے تو تھنڈ بہت زیادہ تھنڈ ہو رہی حال فلال سوبے بہت زیادہ دوند مل رہی ہے تو یہ دیکھئے جی دللی میں انٹری ہو چکی ہے ماری اور یہ دللی کی بس ہے اور سب چمین چیز یہ ہے یہاں پہ یہاں پہ لیڈیز کی ٹکٹ نہیں لگتی یہ واری ٹکٹ ملتی ہے کہ رائے بلکل فری ہیں تو یہ دیکھئے جی باہر کا ویو یہ نریلا کی سبجی منڈی ہے تو وہیں کا ویو ایسو بے کے ٹائم کا تو آل فلال یہاں پہ کافی رونک تھی اور یہ دیکھئے جی یہاں سے ہمیں بس لینی تھی تو یہی پہ مجھے ایک گملہ دکھا یہ دلچہ کے لیے تو مجھے بہت اچھا لگا تھا یہ میں نے سوچا کہ آتے ٹائم لیں گے اگر ٹائم پہ آگے تو تو یہ دیکھئے جی میں ابھی پانی پت پہنچ چکی ہوں یہ پانی پت کا بسٹینڈ ہے تو ابھی بچ چکے ہیں دس بجگے ہیں اور مجھے جانا تھا مارکٹ ابھی میں ریڈ لائٹ پہ ہوں کیونکہ بسٹینڈ ابھی چینج ہو چکا ہے نئے والے بسٹینڈ سے آئی ہوں میں تو ریڈ لائٹ سے ابھی مارکٹ کی اینٹری ہے یہی سے تو مجھے مارکٹ سے لینا ہے پرانجل کے لیے گیپٹ لینا ہے اور یہ دیکھئے سوبے کیا اتنی تھنڈ ہے اور دس بج چکے ہیں پر ابھی تک دکانے بغیرہ کچھ بھی نہیں کھلا ہے تو ابھی شیٹر اوپن کر رہے ہیں دکان والے سبھی اور ابھی اتنا سنسان ہے دن میں اتنا زیادہ رش رہتا ہے یہ والی مارکٹ میں چلانے دیکھئے جی گیپٹ جو میں نے تو یہ والی جو گیپٹ شوپ ہے تو مین مارکٹ کے اندر ہی ہے یہاں پر بچوں کے گیپٹ بھی ملتے ہیں بیگ ہیں کلر وغیرہ سٹیشنری کا بھی سمان ملتا ہے سارا سکتے ہیں تو کچھ بھی لے سکتے ہیں یہاں سے اور یہ دیکھیں جی یہ والی کی پسند آیا تھا یہ لے کے میں آگی ہوں ابھی کولیج میں تو آل فلال میں کولیج میں ہوں یہاں سے میں نے اپنا رولنبر لیا ہے اور سامان سارا کا سارا میرے آت میں ہی ہے بچوں کے لیے کچھ چوکریٹس وغیرہ لیتھی ماں کی دھیں پانجی بات دیکھکا چلیا گیا بارہ دو گھنٹ میں ہوا رو بات دیکھنے چارجنگ باڑا ہے یہ یہ جیسے ترہا ایکٹیویٹی کرتا ہے اس کی طرح ایکٹیویٹی کرتا ہے ریموٹ ہے اس کی ساتھ میں یہ رکھا ریموٹ یہ رہا پرانجل کا برثڈے ایک جنوری کا یہ کیا ہے اچھا ہے نا مان دیکھ کر اچھا لگیا ہے نا اچھا لائٹنگ باہرہا کہ بائزہ بیس کے اندر تو پرسند آیا ایتی لیچا یہ تو نوے رکھا گا اب اس نے نا رکھ دے اپنے بردے والے دن نکال لیے اس نے پھیک ہے بیٹا کھراب ماں کر رہے چھوٹ گیا گیا پھر مطاکیا دیکھا گا اپنے بردے آلے دے ٹھیک ہے بیٹا موسیقا 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 ٹھیک ہے بھائی جیہاں بھائی آج پانجی اور یہ دیکھئے جی یہ راستے کی کلیپ ہے میں ڈائی بجے وہاں سے نکل لی تھی گھر سے تو یہ بھی بیچ میں ٹول پلازا پڑتا ہے وہیں کی کلیپ ہے یہ والی یہاں پہ دیکھو دو بس ڈرائیوروں کی جبردست لڑائی ہو رکھی تھی بلکل آتھا پائی پہ اتر گئے تھے بہت سارے بندوں نے چھوڑوایا ہے ان کو اور بلکل چھوٹی سی بات تھی کوئی اتنی زیادہ بڑی بات نہیں تھی جس پہ انہوں کی یہ لڑائی ہوئی ہے بلکل نورمل سا میٹر تھا تھوڑی بہت سائیڈ لگی تھی پر آج کل بندوں میں اتنا زیادہ گصہ بھرا ہوا ہے کہ شانتی کسی کے بھی اندر نہیں ہے اور یہ دیکھئے جی اب بھی ہم پہت چکے ہیں گھر پہ یہ چھے بچ چکے ہیں بھی اور میں اور آراب کے پاپائی کھٹے ہی آئے ہیں کیونکہ مجھے وہ مل گئے تھے سنگو بورڈر تک آئی تھی میں وہاں سے بس ٹینڈ سے میں نے بس لی تھی سنگو بورڈر کی تو وہیں پہ مجھے آراب کے پاپا مل گئے تھے تو وہاں سے پھر ہمیں کھٹے آئے ہیں دونوں کے دونوں اور یہ دیکھئے جی آج شنی بار ہے یہ تو شنی بجار ہے یہ یہیں پہ کا فرس ٹائم میں نے یہ بجار دیکھا ہے کیونکہ دن میں تو کئی بار چلو مارکٹ بغیرہ جاتے ہوئے دیکھا ہے پر شام کے ٹائم میں نے آج پہلی بار دیکھا ہے اور ابھی زیادہ رشنی ہے تو ہم آراب کے لیے اور ویدانسی کے لیے ممی کے لیے کچھ کھانے پینے کا لے رہے ہیں یہاں سے کیونکہ آراب کا کئی بار فون آ چکا ہے وہ بار بار پوچھ رہا تھا کہ ممہ کس ٹائم آؤگے آپ گھر اور یہ دیکھئے جی آتے ہی اتنی زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی ہم نے چائے بنائی ہے اور آراب کی چھوٹیاں پڑ گئے ہیں آج سے اسکول میں نہ جانا بھار نہیں دے نا مہم نے کہی ہے یہ بات ہے مہم نے بول لیا مہم نے بول لیا کیے بول لیا مہم نے